چنہ چارٹ تو آپ لوگوں نے بہت بار بنائی بھی ہوگی اور بزار سے کھائی بھی ہوگی لیکن آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ سیکرٹ ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں چنہ چارٹ کی یہ بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ڈیفرنٹ ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور سیکرٹ چنہ چارٹ کی جو ریسپی ہے اس کے لیے آپ لوگوں کو میری ویڈیو کو فل واش کرنا پڑے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چلے سب کے امید ہے سب ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں چنہ چارٹ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کی جو ہے وہ چٹنی ریڈی کریں گے چٹنی کے لیے ہم نے یہاں پہ لیا ہے تھوڑا سا دھنیا اور پدینہ اور اس کے ساتھ ہم نے ایڈ کی ہیں چارہ دل سبس میچیں ون ٹیبل سپون ہم نے اس میں ایڈ کی ہے سوکھا دھنیا ون ٹیبل سپون کھالی میچ ون ٹیبل سپون سیرا ون ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے سونف اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی سی اچوائن اور تھوڑی سی ہم اس میں کرونچی ایڈ کریں گے اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون کھٹی ہوئے لال میچ ون ٹیبل سپون سے تھوڑا کم ہم اس میں نمک ایڈ کرنا ہے اور یہ چاہیں تو اب اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ایڈ کر سکتے ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر کے اس کو بلینٹر میں بلینٹ کر لیں گے اور جو ہماری چتنی ہے وہ ریڈی ہو جائے گی اب ہم اپنے چنے جو ہے اس کو ریڈی کرتے ہیں تو جہاں پہ میں نے ایک کپ چنے لیے تھے ان کو اوور نائٹ بھگو دیا تھا اس کے بعد اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر کے ان کو اچھے سے وائل کر لیا تھا اور اس میں سے پانی روموک کر دیا تھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادد ایگ اور اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑی ایسا نمک اور تھوڑی سی ہم اس میں ایڈ کریں گے بلیک پیپر شیپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس میں ایڈ کریں گے 3 to 4 ٹیبل سپون کارن فرور اور 1 ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے میتا اور ان سب چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے آپ لوگوں نے یہاں پہ ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ اس میں سے پانی جو ہے اس کو بھی اچھے سے رموک کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ اس کو مکس کرتے وقت پانی بلکل بھی یوز نہیں کیا اس ایڈ کے اندر ہی ہم جتنا بھی مکسر ہے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہم ریڈی کریں گے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے بلکل بھی پانی کو یوز نہیں کیا اور چلیں جو ہے اس کو ہم نے ریڈی کر لیا ہے اور آئل کو ہم نے low to medium flame کے اوپر پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا جیسے ہی آئل ہمارا پری ہیٹ ہو جائے گا تو اس کے اندر ہم ہاتھ کی مدد سے جو ہے چلنے وہ ایڈ کریں گے یہاں پہ ہم نے table spoon یا کسی بھی چیز کی ساتھ تیر نہیں کرنے اس طرح ہاتھ کی مدد سے پھلا کر ہم اس میں ایڈ کریں گے اگر ہم اس کو ہاتھ کی مدد سے ایڈ کریں گے تو یہ الگ الگ سے ہو جائیں گے اگر ہم اس کو ایک ساتھ ہی کسی spoon وغیرہ سے ایڈ کریں گے تو یہ آپ اس میں پائنڈ ہو جائیں گے تو اس طرح ہم نے جتنے بھی ہمیں چلنے کی ضرورت تھی جتنے ہمارے آئل میں ٹھیک ہو چکے تھے ان کو ہم نے ایڈ کیا ہے اور اس کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کو چلنے کو مکس کریں گے اور جہاں پہ ہم نے اس کو چار سے پانچ منٹ تک فرائی کرنا ہے تاکہ یہ بہت ہی کرسپی ہو جائیں اور یہ بہت ہی مزے گئے اور بہت ہی تیزری اور کلر دیکھیں آپ لوگوں کا اس کا کیسے آیا ہے اور جو ہم نے اس میں بلیک پیپر اور ایک گیٹ گیا ہے اس سے یہ اوپر سے تو کرسپی ہوں گے لیکن اندر سے بہت ہی سوفٹ ہوں گے اور جو ہم چنہ چارٹ بنائیں گے اس کے اندر جو اس کا ٹیسٹ آئے گا وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگا بہت ہی مزے کے بہت ہی ٹیسٹی سے جو چنے ہیں وہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اوپر سے کرسپی اور اندر سے بہت ہی سوفٹ سے چنے ہیں اگر آپ میں چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور پہل نوٹفکیشن لاس میں آن کیا کریں تاکہ ہر نئے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو مل سکے اور ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ادھر وائل کیا ہوا آلو اور اس کو ہم نے اس طرح سے کٹ کر لیا تھا اب تھوڑا سا ہم اس میں کھیرہ ایڈ کریں گے کھیرے کے آپ لوگ کٹنگ دیکھ لیں اس کو میں نے بلکل بریک سا چوب کیا ہے اور اسی طرح آپ نے جتنے بھی ویجریبلز اس کو ایڈ کرنا ہے تھوڑی سی ہم اس میں ایڈ کریں گے گاجر اور تھوڑی سی ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹرمارٹر اور اس بلکل بریک سلائسز میں کٹ کیا ہوا ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاس تھوڑا سا ہم سلائسز میں کٹ کیا ہوا اس میں چکندر ایڈ کریں گے ہاف کپ ہم اس میں ایڈ کریں گے بیٹ کیا ہوا دہیں اور وان ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے چٹنی جو ابھی ہم نے ریڈی کی تھی اور اس کو اور مزیدار سی بنانے کے لیے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کھٹی مٹی ایملی کی چٹنی اور ایملی کی چٹنی کا لنک جو ہے وہ میں ڈسکرپشن میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لوں گی اور اوپر اس کے تھوڑا سا ہم دنیا اور بدینہ لگائیں گے اور بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیفرنسی اور کرسپی سی جناچارٹ کے جو ریسپی ہیں وہ ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ نے لاس میس کو ٹرائی کرنا ہے